رحیم چھوٹا سا یہ گفتگو کرنی ہے ہم نے تھوڑی سی اس بارے میں کہ عام طور پہ لوگ جب تقسیم کرواتے ہیں اپنے مشترکہ کھاتے کی مشترکہ جائداد کی کامن پراپرٹی کی تو اس میں کچھ لوگ قیمتی جائداد کو منتخب کر کے چن کے چوز کر کے اور عملہ مال کے ساتھ مل کے وہ اس رقوے کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی جو عصیدار ہیں ان کو محروم کر دیتے ہیں یعنی اگر مثلا ایک نمبر خسرہ پانچ سو دس جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے اور اس کے بارے میں درخواہ دے دی تحصیلدار صاحب کو اور وہاں سے اس کی تقسیم کروا لیا اپنے حق باقی لوگوں کو عصید نہیں دیا یا ایک تو بندہ جو اس کو ریسپانڈنٹ بنایا باقی کو اسے وہاں بنایا نہیں جاتا ریسپانڈنٹ یا اس کو درخواہ میں شامل ہی نہیں کہا جاتا باقی عصیدار قانون یہ ہے کہ ٹوٹل کھیوٹ کی تقسیم ہونی چاہیے اور جتنے اس میں حصے دار ہیں ان سب کو فریق بنایا جانا چاہیے اور وہ جو پراپرٹی ہے ٹوٹل کھیوٹ کی ان کے درمیان اکارڈنگ ٹو دیئر حصے اور جو تقسیم کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق تقسیم کرنی چاہیے یعنی لینڈ اپنے اکٹ کی سیکشن وان تھرٹی فائیو جو ہے اور اس کے آنورڈ سیکشن وان فرٹی سیون تک جتنی دفعات ہیں اس کے مطابق پروسیڈر کو استعمال کرنا چاہیے اور اس میں لینڈ اکارڈ مینویل کا بھی حصہ شامل ہے اس میں بھی پیرا جات دیئے گیا ہے کہ کس طرح تقسیم ہوگی لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نمبر خسرہ جو ہے اس کو پکڑ لیا اب دس نمبر خسرے ہیں کھیوٹ کو اس میں ایک کو پکڑ لیا اس کی تقسیم کروانے کی کوشش تو کر دی اور اس کو تقسیم کر کے قیمتی ساپ نے اس سے منڈلوا لیا بہت ممال سے تو قانون کا یہ بنیادی نکتہ ہے کہ کبھی بھی پارشل تقسیم نہیں ہو سکتی جزوی تقسیم قانون اس کی اجازت ہی نہیں دیتا اگر تقسیم ہونی ہے تو سارے کھیوٹ کیوں نہیں ہیں نہیں تو نہیں ہونی تو یہ نامناسب بات ہے عام طور پر یہ قصد دیکھے گئے ہیں تو اس سلسلے میں جیجمنٹس ہیں تو میں وہ ریفر کرنا چاہتا ہوں ایک ہے دو دار چھے وائی اللار ٹو ٹو ایٹ نائن اس میں بھی بڑی وضاعت سے بتایا گیا ہے کہ سارے کھیوٹ کی تقسیم ہونی چاہیے صرف ایک نمبر خسرے کے نہیں ہونی چاہیے جو زیادہ قیمتی ہے اور سب کو فریق بنانا چاہیے یہ بھی بڑا غلط ہے کہ اگر ایک صدار کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو فریقی نہ بنایا جائے یا اس کو بتایا بغیر ہی تقسیم کروا لی جائے تو یہ بھی نامناسب ہے قانون اس کو بھی نہیں تسلیم کرتا اور اس کے علاوہ کھیوٹ کے کچھ حصے کی تقسیم منع ہے بلکہ سارے کھیوٹ کی تقسیم جملہ نمبر خسرہ کی تقسیم منع جائیے تو اس بارے میں ایک ریسن جائجمنٹ ہے دوزر تئیس سی ایل سی تین سو ایسی لاہورہ ایکوٹ کی جائجمنٹ اور اس طرح کی پریکٹس کو منع کیا گیا اور اس طرح کی تقسیم کو قانون نہیں مانتا جملہ کھیوٹ کی تقسیم جائز ہوگی نہ کہ ایک حصے کی تقسیم تو یہ بنیادی قانون جو ہے تقسیم کا اس کی جو سپیرٹ ہے اس کے پیچھے جو وزڈم ہے جو ابجیکٹ ہے اس کے ہی خلاف ہے سرہ سرہ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آج کل رواج ہے کہ بڑے امیر لوگ جو ہیں بڑے بڑے لوگ وہ محقم مال سے مل کے ایک آدھ نمبر کی تقسیم کروا کے اپنا حصہ علیدہ کروا لیتے ہیں باقی لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں ان کو فریق مناتے ہیں اگر ان کو فریق مناتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلنے دیتے تو وہ تقسیم کرا کے خود وہ حصہ لے جاتے ہیں قیمتی جس سے لوگوں کا پاکی صدران کے ساتھ زیادتی ہوتے ہیں تو اس سے بعد رہنا چاہیے Thank you very much